بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس سے کچھ ذائقہ بن جائے گا اس کے علاوہ شاید کمی لوگ ہیں جو جانتے ہوں کہ یہ جو چیزیں ہماری روٹین میں استعمال ہوتی ہیں ان میں اللہ پاک نے کیا کیا فوائد رکھیں آج کا جو ذکر کر رہے ہیں ہم وہ حلدی کے بارے میں کر رہے ہیں حلدی ایک بڑی اہم چیز ہے اس کو بڑی افادیت حاصل ہے جب سے طبعی نظام اللہ پاک نے ترطیب دیا اس وقت سے لے کے آج تک حلدی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کی بڑی خاص وجہ ہے کیونکہ سب سے جو اہم ب بات ہے کہ جو حلدی ہے وہ انٹی سیپٹک ہے جب کوئی چیز انٹی سیپٹک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جراسیم کو شہ ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جو گندے مواد ہیں ان کو رکنے کا موقع نہیں دے گی جراسیم کو پنپنے کا موقع نہیں دے گی ان کو طاقتور ہونے کا موقع نہیں دے گی اسی لیے روٹین میں دیکھا ہوگا کہ جو ٹوٹ کے بیان کیے جاتے ہیں اس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ زیتون کے تیل کے اندر حلدی کو جلا لیں اور اس کے بعد آپ اس کا استعمال کرتے ہے تو وہ آپ کے لیے آپ کے ایمیون سسٹم کو بحال کرنے کے لیے جو کینسر جب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا شاندار کردار ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں نو ڈاؤٹ یہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن ایک چیز سمجھ لیں آپ کے ہم جو بھی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے اس کا کوئی مقصد ہے اس کا مزاج ترتیب دیا ہے جیسے حلدی کا مزاج اللہ نے ترتیب دیا اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں حلدی وہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے حلدی کے اندر اگر ہم حلدی کے استعمال نہ کریں تو ہماری ہڈیا کمپلیٹ نہیں ہوتی حلدی کا جو مزاج اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے وہ گرم خوشک ترتیب دیا ہے اور یہ گرم خوشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر سٹ دیا بنتی ہے اور یہ زخموں کو بھی مندمل کرتی ہے وہ زخم جو ایسیڈیٹی کی وجہ سے جو خوشکی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جس میں خارج بھی شامل ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خانسی آتی ہے خانسی کے ساتھ بلڈ آنا شروع جاتا ہے جو ٹی بی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی حلدی کی افادیت ایک مسلم حقیقت ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اس کے اندر شوگر کا پایا جانا یہ ایک بڑی اہمیت ہے اس کے اندر کیلوریز بھی موجود ہیں اس میں فیٹ اس میں کاربو ہائیڈریٹس اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں لیکن ہم اس سے فائدہ تب ہی اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے مزاج کے مطابق اس کو استعمال کریں کہ جس انسان کا مزاج اگر ایسیڈیٹی میں تضابیت کی وجہ سے متاثر ہوا جس میں سٹرمی کے خرابی کے مسائل ہیں جس میں ٹونسز کے مسائل ہیں جس میں گھبرات بیچینی جسے خوشکی بڑھ جاتی ہے جسم میں جس کے اندر جسم کے اندر بعض سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں سکری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب علامت ہوتی ہیں جو تضابیت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں تو چونکہ حلدی کا مزاج گرم خوشک ہے اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دے کے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی خوشکی ختم کرنی ہو آپ نے تو یاد رکھئے کہ آپ کو حرارت پیدا کرنی ہوگی میری کوشش ہوگی کہ ہم اس ٹوپک کے اوپر ایک ویڈیو ترتیب دے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو چیز ہمارے جسم میں کام کر رہی ہے وہ پیور خوشکی ہے یا گرمی ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کے مریض کے اندر اگر آپ اس کا استعمال کرواتے ہیں بکری کے دودھ کے اندر حلدی کو ڈال کے اگر آپ بوائل کرتے ہیں خالص حلدی ہونی چاہیے شرط یہ ہے کہ اگر بکری کے دودھ کے اندر آپ اس کو ڈال کے بوائل کر کے اور اس کو آپ مریض کو استعمال کرواتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ٹی بی کا مریض تیزی کے ساتھ سے تیاب ہونا شروع ہو جائے گا بشرت یہ ہے کہ اس ٹائم کے دوران اس کی خوراک میں کوئی ایسی چیز نہ رکھی جائے کہ جو جسم کے اندر حرارت کو کم کرنے کا باعث بنے یا رتوبات کو کم کرنے کا باعث بنے مطلب کہ جسم میں خوشکی کو بڑھانے کا سبب بنے اور پانی کو خوشک کرنے کا سبب بنے کہ کوئی ٹی بی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے خون آنے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ اس کے جسم میں خوشکی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خوشکی بڑھنے کی وجہ سے رتوبات خوشک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر خانسی کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے حلدی سے آپ فائدہ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم میں ایسی ڈیٹی کے جیسے مسائل موجود ہوں اور اگر آپ کی جسم میں حرارت زیادہ ہے اگر آپ کے گدودے جازبہ پہلے ہی ایکٹیو ہیں تو اگر آپ کے گدودے جازبہ پہلے ہی ایکٹیو ہیں تو اس کا استعمال آپ کے گدودے جازبہ کو مزید تیز کرنے کا سبب بنے گا جو کہ آپ کے جسم میں پیلہ یرکان کا باعث بن سکتا ہے اب اس کا استعمال بس ایک ہی صورت ہے جس میں آپ اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کے خون کے اندر خرابی پیدا ہو تیزابیت کی وجہ سے جب آپ کا جگہ سٹوپ ہو جائے اگر آپ اس کو رتوبات کی زیادتی کی صورت میں استعمال کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ وہ خاطرکہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حرارت موجود ہے اور جب رتوبات ہوتی ہیں تو پہلے رتوبات کو خوشک کرنا ضرور ہی ہوتا ہے نہ کہ اس کو آپ ڈیکٹ حرارت دینا شروع کر دیں اگر حرارت دے بھی دیں گے تو اس سے آپ کو پرابلم کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ وہ فائدے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ جب رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو جسم کے اندر تیزابیت کم ہو جاتی ہے ایسے ڈیٹی اپنے تناسب سے کم ہو جاتی ہے جب تیزابیت اپنے تناسب سے کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک پریشانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور یہ اپنی حد سے بڑھ جائے تو تو بھی انسان کے لیے مسئیبت کا پیش خیمہ ہے لہٰذا اس کو بیلنس رکھنے کے حوالے سے ضرور کام کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے اگر اس کو آپ جو جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر وہاں پہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ورنہ جن جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اس جگہ پہ آپ اس کا استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اپنا اپنے دوست سباب کا خیار رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ